مچھلیوں کا فونٹین صاف کرنا ہے بڑا زیادہ گندہ ہو گیا انشاءاللہ کالکو میں مچھلیاں لے آنگا ٹھیک ہے کر دے تو ہم مانسٹر کے اس کے اندر جالی لگا لیں چل یار سمی آ جالی لگائیں یار یہ اس پر کیڑا ہے پھر گندہ ہو گیا یار آ جا اندر جلدی لے کر آ جالی تو یار چوزے میں نے صبح کے باہر ہی کھولے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے لگتے ہوں میں یار انہیں بھی سمی بڑی زیادہ گرمی لگتی ہے ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا یار اگر اسے ہم لگائیں کی کچھے نہیں ہوگا میں لگا لوں گا رام سکون سے کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں سارے بیٹھے بھی ادھر یہاں نہیں انہوں راکھ ادھر کار دیتے ہیں رام سکون سے لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یار ہماری زیبرا پھنچیز انشاءاللہ تقریباً چاہر سے پانچیز پہ پھٹ سینٹے دینا شروع ہو جائے ہیں یہ جائری کی اڑنے لگ گیا ہے ہاں جائری کی اڑان دیکھیں کافی زیادہ اڑنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تکھیں وہ دیکھیں اوپر خود با خود اب جاتا ہے تو یار جالی میں نے لگا دیا کافی مشکل سے لگا گیا ہے نیچے اتر کے کھول یہ نہیں ہے یہ ایک دیتے سے کھول ہوئی ہے وہ بند کرنا ہے پھر ہی کھول کھول دے اسے بھی کھول کھول سیار ہم نے اوپر گرین شیل لگایا اور اوپر کافی زیادہ گند پڑا ہے جس کی وجہ سے روشنی کام ماری ہے ماشر کے ایج کندر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں گراسنگ ہوتی رہ گی اور دوسرا فائدہ یہ کہ روشنی بھی مارے ماشر کے ایج کندر اب اضافی ہوگی یہ ہمیں بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جلدی سے نکلتا ہوں ماشر کے ایمیں سے باہر پرینڈوں کافی زیادہ لگتا ہے گرمی لگ رہی ہے یار ابھی صاف نہیں ہوا اس کے اندرنا میں کرتا ہوں صرف والا پانی مار لیں تاگہ جتنا بھی گندہ ایسا ہرا نکل جائے وہ بھی مار ہوں میں نیچے سے لے کر آتا ہوں وہ صاف کر دے اچھی طرح سے یہاں اس سے صاف کر اس کے ساتھ صرف لگا کرنا ایسے ایسے ماریں اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے میں پہلے جب بھی کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں تو یار مچھلیوں کے در ٹاپک اندر ڈال کر رکھ دیا انشاءاللہ دو سے تین دن بعد ہم اپنے سیڈا پر مجید مچھلیاں لے کر رہا ہوں گا اس بار ایسا مولی فش لائے جائے کوئی اور لے کر رہے ہیں اس بار بڑی بسٹ کیا ہے بڑی لے کر رہا ہے ہاں چل دیکھتے ہیں کون سی ملتی ہیں اس بار نائی وہ نسکندرانی وہ اکویریم والی ہوتی ہیں اپنی مچھلیوں کا فونٹن کو میں نے اچھی طرح صرف سے صاف کر دیا ساری محل اتر گئی ہے اس کی لیکن یہ جو اندر بجری پڑی ہے ساری بجری ہم بائے نکال دیں گے اسے اچھی طرح دو کے دوبارہ فونٹن کے اندر ڈال دیں گے تاکہ ہماری مچھلیاں غیر مزید بچے دیتی ہیں تو مچھلیاں بچے کھانا پائیں اسے یہ ہوگا کہ بچے مچھلیوں کی پہنچ سے دور دیں گے بجری کے نیچے کافی زیادہ مٹی ہے تو فونٹن کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں اور اپنی مچھلیوں کو اندر چھوڑتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی کار کے بجری اس کے اندر ڈال دو پھر اچھی طرح سے ہلا کے صاف کر دینا تو یا یہ بجری ہم نے صاف کر لیا ایسان یا تو نیچے جائے انکویبیٹر جا کے لائے لائے ہاں اور پھر اندے بھی اندر اکھنا ہے تو یہ پتہ ہی ہے ہی تھوڑی چی پوری ہو جائے گی یا فونٹن کے اندر گند کافی زیادہ ہے تو گندیا پانی کو مہبائے نکالتا ہوں تاکہ اس کے اندر نیا پانی برک اپنی نکلیوں کو ایک سندر چھوڑیں تو آپ لوگ اوپا جا کے مرگیوں کو دھانا ٹال دو بس دو کام آپ رہے ہیں مرگیوں کو دھانا ٹالیں اور ان کو بیٹر چلانے والا بس رہ گیا مرگیوں کو دھانا ٹالیں ہاں چلا دی ہے بس ٹھیک ہے پھر نیچے جاگے اس کے اندر اکھنا چلو جاؤ مرگیوں کو دھانا ٹال دو دھانا ٹالیں پیٹا ٹالیں پیار مچھلیوں کا فونٹن کافی پیارا لگ رہا ہے لائٹ چلی گئے جس کے بیسے پانی چلا گئے جیسے ہی لائٹ آگے فونٹن کو فل بار دیں گے اپنی مچھلیوں کو چھوڑتے ہیں فونٹن کے اندر چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کہ بھائی نے مرگیوں کو دھانا ٹالیں یا نہیں انشاءاللہ جو بھی مچھلیاں بچے دیں گے وہ سارے بجری کے نیچے چلے جا کریں گے اور پھر مچھلیاں انہیں کھانی پائیں گی یا مرگیوں کو دھانا ٹال دیا ہے کھیلنے کی پاڑ گئے انہیں کوئی گھنٹا کھلا رہنے دو ہاں تو یا مرگیوں کو دھانا پانی ڈال دیا بھائی نے تو جلدی سے نیچے چلتے ہیں انکوپیٹر کا تمپریٹر تکریباً پورا ہو چکا تکریباً گھنٹا ہو گیا یہ چل رہا ہے انکوپیٹر اس کا بلکل پورا ہو گیا تو اس کا اندر تیرہ انڈے چکوروں کے ہیں باکی چھار انڈے ہماری مرگیوں کے ہیں دو دو کھار کھار آکھے تھی اندر جو روزانہ کھنٹے آنے ہیں روزانہ کھنٹے کرنے ہیں انکوپیٹر گھنٹے رکھنے کے لئے یہ بجے ہمارا مچھلی کا بچہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا اس کا پانی بھی بڑا ہو گیا نئی پانی میں نے کل چینج کیا تھا تقریباً اب ہفتے کے بعد کروں گا فیڈ ہو گیرہ میں اسے روزانہ ڈال دیتا ہوں کافی بڑا ہو گیا پہلے سے تو اسے اندر رکھ دیتے ہیں چال یہ دو دو تین تین ہنڈے پکڑ کرنا آرام سے رکھ دیں میرا ہاتھ گلہ ہو گیا آرام سے رکھیں بڑا ہو گیا ہم نے طریقہ لکھی ہوئی ہے ہم پتہ چاہ دے گا کس طریقہ کو بچے نکلنا ہے اور ایک سائیڈ پر ہم نے لائن لگا ہی ہے تو درسانہ ان کی سائیڈ ہم چینج کر دیا کریں گے دو بار اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد سے ہم مرگیوں گھنٹے کٹھے کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے مرمی انڈے تھوڑے آگے کر کر رکھ راہنے سے رکھیں ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرمی تو انشاءاللہ اس میں سے تقریباً 21 سے بائیس ان بعد بچے نکلائیں گے تو یار آہ سوپا سوپا اپنے ماسٹر کے ایس کندر آگئے ہیں اپنے پرندروں کو دان ڈال نکلے سارے پرندر اوپر آگئے ہیں وہ واقعی کراسٹنگ کا بھی اچھی ہو رہی ہے اب ہمارے ماسٹر کے ایس کندر زرہ بھی کرنی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہماری سوپا 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 بہت زیادہ دکھ ہو رہی ہے لیکن یہ سوپا سوپا بہت زیادہ دکھ ہو رہی ہے یہ جو گرینی والا بچہ ہے ایکسپائر ہو گیا ہے یہ دیکھیں گے یہ پکڑنا سے باہر نکلیں گے یار کافی زیادہ فشی ہو گئی تھی کہ فیمیلی سے پا رہی ہے تو بڑا ہو جائے گا لیکن بچارہ ایکسپائر ہو گیا یار کل ہم نے اپنا فش پونٹو اچھی تین ساف کر لیا تھا لائٹ چلی گئے تھا جت پر ہم نے پانی سے پھول نہیں بڑا مچھلیوں میں دانوں گرہ ڈال دی ہے دانوں گرہ کھا لیتے ہیں تو چلتے ہیں اوپر انشاءاللہ آج میں اپنے ساتھا کا مچھلیاں بھی لے گا ہوں گا آج نہیں تو کھل پکھا لے تو یار اپنے ڈرکی کے چھوٹیوں کے لیے دانہ تیار کی ہے ہلکی سے لندہ مندر ڈالتے ہیں اور تھوڑی سے فیڈ اور باجرہ ڈالتے ہیں جا کہ انہیں فیڈ کی آزا چھوٹے ہیں فیڈ کافی جائے کھاتے ہیں جس کے بارے سے گرمی کافی زیادہ ہی نہیں لگتی ہے مرگیوں کو دہاں ڈال دی ہے چلتے ہیں میں نے کھولتا ہوں مرگیوں کے پنجرے میں سے بدبو کافی زیادہ آ رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جس کے بارے سے بدبو آ رہی ہے دیکھتا ہوں تو یہ بس بیٹھوں کی بدبو ہے انڈا کوئی بھی نہیں ہے پانی نے نسارہ ختم کر دیا پانی نے ڈال دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سے ویڈیو میت کرتا ہے کہ آپ کو آج کی چھوٹی سے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ سب سکتا ہے شغم آچانک لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آخری ویڈیو مہتاب تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ جو ہم نے شیٹ لگائی ہے اس کی ویسے کافی زیادہ فرق پڑا ہے ماری مرگیوں کو ذرا بھی گرمی نہیں لگ رہی آج کل